آج ہم جانیں گے کہ قانون کیسے بنائی جاتے ہیں دیکھو قانون بنانے کے لیے ایک بہت ہی لمبا پروسس ہوتا ہے تو اتنی آسانی سے تو قانون بنائی نہیں جاتے اور خاص طور پر جب قانون پورے دیش کے لیے بنائی جاتے ہو جیسے کچھ قانون تو صرف کچھ جگہوں کے لیے بنائی جاتے ہیں لیکن جب پورے دیش کے لیے قانون بنائی جاتے ہو تو اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں کئی بار 20, 20, 30, 30, 50, 50 سال بھی لگ جاتے ہیں کانون بنانے میں تو کانون بنانے ایک بہت زیادہ مہتوپون یعنی کی important کام ہے اور کیونکہ یہ بہت important کام ہے اس لیے اس کو بنانے کا کام بھی ایک important سنستہ ہی کرتی ہے جسے ہم سنستہ کہتے ہیں سنستہ کے دو صدن ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے راجعہ سبہ اور دوسری ہوتی ہے لوگ سبہ تو جو کانون بنانے کا کام ہے وہ لوگ سبہ کرتی ہے جس میں 545 سیٹے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں سارے MP ہوتے ہیں جنہیں ہم سانستہ کہتے ہیں اس کے جو سدستے ہوتے ہیں ان کو ہم سانستہ یعنی کی MP کہتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا کانون آنے سے پہلے سماج کے الگ الگ ٹائپس کے جو گروپس ہوتے ہیں کسی خاص کانون کو بنانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اپنی بات سنستہ تک پہنچانے کے لیے ریلیا نکالتے ہیں ریڈیو پر بات کرتے ہیں نیوز چینل سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب فیلاتے ہیں مطلب اپنی بات کو سنستہ تک پہنچاتے ہیں اب یہ سنستہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بات کو سنیں لوگوں کی بات کو اگنور نہ کریں ٹھیک ہے تو پھر وہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں کیونکہ سنست کس کے لیے ہمارے لیے ہی تو ہے ہمارے لیے ہی تو وہاں سرکار بنائی گئی ہمارے فائدے کے لیے تو ہماری بات نہیں سنے گی تو کس کی سنے گی تو سنستہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلوں کا کوئی نہ کوئی سولیوشن ڈھونڈے اور وہ سولیوشن ڈھونڈتی ہے کانون بنا کر اب ہم اسے سمجھتے ہیں ایک اگزامپل سے کی کانون کیسے بنتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مہیلہ شکایت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا اور بہت زیادہ برا برطاف کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں میرے بینک سے پیسے بھی نکار لیتے ہیں میں کیا کروں مطلب اپنے آفیس میں بات کر رہی ہے یہ چاہتی ہے کہ میں پولیس کے پاس جانا نہیں چاہتی یہ چاہتی ہے کہ بس میرے ساتھ گلت ویوہار نہ ہو اور پولیس بھی نہ پکڑے پولیس نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں پیسے ہی ہوتا ہے اب یہ باتیں مطلب فیلنے لگ گئی سمجھ میں یہ ایک کیس نہیں بہت سارے کیس ایسے آ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا 1990 کے دشک میں اس طریقے کی کیس بہت آتے تھے کہ بہو کو جلا کے مار دیا اور بہو کو مار پٹائی کی یا پھر بیوی کے ساتھ بہت مار پٹائی وغیرہ اور جلا کے مارنے کے ان سب کے کیس بہت آتے تھے اور پھر یہ کیس آنے بھی بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے خلاف ایک بہت تگڑا کانون بنا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کافی کم ہو چکی ہیں کافی حد تک اب یہ جیسے ساری چیزیں فیلنے لگ گئی تو پھر جو NGO وغیرہ ہوتے ہیں وہ سامنے آگئے کہ زیادہ تر جو محلائیں ہوتی ہیں وہ اہلے NGO میں ہی جاتی ہیں کیونکہ NGO ان کی بات کو آسانی سے سن لیتے ہیں اور بینا کسی پولیس اور کچھہری ان کو اچھی خاصی ایڈوائز دے دیتے ہیں تو اس طریقے کی جن سنوائی وغیرہ ہوتی ہے وہ وہاں پر محلاؤں کو شکشت کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے لئے کیا کر سکتی ہو کیا نہیں کر سکتی ہو اور پھر آواز اٹھانے لگتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کانون چاہیے پھر لوگوں میں اس کے بارے میں بات چیت ہونے لگتی ہے سب چاہتے ہیں کہ ہاں کانون چاہیے نہیں چاہیے پھر ایسے کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ریلیاں وغیرہ کر رہے ہیں مہیلہ آندولن گھرے لو ہنسا ان سب پر کہ ہم نیا کانون چاہتے ہیں سرکار سے تو انہوں نے کیا کرتے ہیں میڈیا والوں کو بلا لیتے ہیں تاکہ وہ اسے پورے دیش میں یا پھر دیش کے باہر بھی پھیلائیں اور سنسد تک ان کی بات پہنچے نیوز پیپر وغیرہ میں چھپانے لگتے ہیں لوگ پڑھنے لگتے ہیں تو ایسے کرتے کرتے بات سنسد تک جاتی ہے اب سنسد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مطلب جو MP ہیں سنسد ہیں وہاں پر پھر کانون کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کانون بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے مطلب کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے سب کے لیے صحیح اور غلط دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور تب جا کے جب سب اس کے لیے راز ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کانون بنانے سے پہلے وہ سب کے فائدے کا نہیں ہو سکتا اب اس کانون میں بھی یہ ہے نا کہ عورتوں کے لیے کانون نکلا ہے کہ وہ اپنے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی انہیں شوشت کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ان کا شوشن کرتا اور شوشن صرف مار پٹائی کا نہیں ہوتا اگر کوئی گالی کا لوج بھی کرتا یا کوئی ایسی بھدی اور گندی بات کہتا ہے کہ دل دکھتا ہے جس سے تو وہ بھی شوشن نہیں ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں کمپلین کر سکتے ہیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس پاور کا غلط فائدہ اٹھائیں کسی پر غلط الزام لگائیں تو جب کانون بنتا ہے تو دونوں طرف سے دیکھنا پڑتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا پھر اس کے لیے یہ کانون بن جاتا ہے تو آپ کو اتنے لمبے پروسیس سے پتا چل ہی گیا ہوگا کہ کانون کیسے بنتا ہے مطلب یہ کہ کانون بنانے میں جو سب سے مہتفپون بھومی کا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناغریکوں کی اور دوسری ہوتی ہے سنسد کی ان دونوں کی مہتفپون بھومی کا ہوتی ہے پہلا ناغریکوں کو کانون چاہیے اور سنسد ان کو ایک دھنکا سا کانون بنا کے دے جو لوگوں کے لیے ہو باقی بیچ کا پروسیس وہی ہوتا ہے کہ مانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں میں کافی سال لگ جاتے کئی بہر ایسا ہوتا ہے کہ سرکار ہی بدل جاتی ہے کانون منتے منتے اور پھر دوسری سرکار پتہ نہیں اس پر دھیان دے یا نہ دے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی گائیز